موسیقی ڈیلیشیس پنجابی چھولا جس کا نام سنتے ہی موہوں میں پانی آ جائے جو کہ ہمیں بہت سا پروٹین بھی دیتا ہے لیکن یدی ہم اسے بنائے بینہ گھی تیل کے تو ہو جائے گا نا سونے پہ سوہا گا تو بس آج یہ ہی کابولی چنے کی ڈس میں آپ کے لئے لے کے آئی ہوں آئیے ملکے بناتے ہیں اس صحت مند کابولی چنہ کو تو سب بھی دیکھنے والوں کو نمستے اوم نمشوائے جائمات آدی سواغت ہے آپ کا ہیما چلی ہیلتی کیچن میں ویڈیو کو دھیان سے دیکھئے چینل پہ نئے ہوں گے تو سبسکرائب بھی کیجئے گا چنوں کو یہاں اوبال لیا ہے میں نے ان کو فل فلیم پہ میں نے ایک ویسل لگائی اس کے بعد ان کو میڈیم آنچ پہ تین ویسل آنے تک پکایا ہے اس کے بعد سٹیم تھنڈی ہو جائے گی تو بلکل ایسا یہ چنہ آپ کے بنے گا کہ یدی ہم دبائے تو ایزی لی یہ دب جائے گا لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ایک دم سے گل ہی جائے اس کے بعد آپ نے دھیان دیا ہوگا تو جو پنجابی چھولے ہوتے ہلکے سے بلیکش ہوتے ہلکے سے بلیک ہوتے دیکھنے میں تو اس کے لیے بہت سے چیزیں یوز کی جاتی ہے میں نے یہاں پہ یوز کی ہے کالی دالی آنے کی ماں کی دالی اس کے ساتھ اوبال نے ڈال دی تھی اب ایک بول ہم لے لیں گے اس میں ہم نے مسالوں کا پیسٹ بنانا ہے تو ایک چمچ لال میرچا دی چمچ حلدی آدھی ہی چمچ میں نے پیسا ہوا دھنیا یہاں پہ لیا ہے بہت کم مسالیں ہم اس میں ڈالیں گے لیکن بہت ہی ذائق آئے گا اس کا اب ہم ان میں پانی ڈالتے ہوئے اس کا ایک گھول بنا لیں گے آنے کی ایک پیسٹ بنا لیں گے بلکل ایسے اب لگا دیں گے ہم گیس پہ پین پین کو لوٹو میڈیم آج بھی ہم نے چلانا ہے جب ہلکا سا سکھ جائے تو اس میں ہم ڈال دیں گے جیرہ یا کیومن سیڈز ایک چمچ ہے چھوٹے والی اس کو بھوننا ہے بلکل لو فلیم پہ ہم نے بلکل آنے کی دھیمی آنچ پہ کنٹینیوسلی چلاتے ہوئے جب تک اس میں سے اچھی سی خوشبو نہ آ جائے آدھا منٹ کے آس پاس کا ٹائم لگتا ہے اسے بھوننے میں بہت ٹیسٹی چیز بنتی ہے ساتھ میں ہیلتھی تو ہوگی کیونکہ تیل بہت سے ہیلتھی شو لے کے آتا ہے اس لئے اس تیل کے بینا بہت بڑیا چیزیں بننے والی ہے تو ویڈیو کو دھیان سے دیکھتے جائیے گا آپ بھی یہ دیکھئے بھون گئے ہیں بہت اچھی خوشبو بھی آ گئی ہے اب ہم ڈال دیں گے اس میں پیاج اب بہت خاص بات ہے کہ پیاج ہم نے کیسے بھوننے ہیں بینا تیل کے دیکھئے گا کیسے بڑیا بھونیں گے ابھی اس کو بھی ہم نے لو ٹو میڈیم آج پہ چلاتے ہوئے بھوننا ہے ایک سے ڈیڑھ منٹ کا ٹائم لگ جاتا ہے انہیں بھوننے میں جب انہیں ہم دھیمی آج پہ بھونتے ہیں تو کوئی شکایت نہیں آتی ہے بہت اچھے سے یہ بھون جاتے ہیں لیکن یدی تب بھی آپ کو لگے کہ جو پیاج ہے وہ پین کے تلے میں جپکتا ہے کوئی شکایت آتی ہے بھونتے ہوئے تو آپ اس میں پانی کی کچھ بھوندے بھی ڈال سکتے ہو بس چلاتے ہوئے اسے بھونیں گے ہم جب تک یہ اچھے سے گولڈن نہ ہو جائے بلکل ویسا ہی بھون جائے گا ہے جیسا تیل میں بھونتا ہے نا بلکل ویسا یہ بھونے گا بس چلاتے جانا ہے اسے یہاں پہ ایک منٹ کا ٹائم ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہو کہ جو پیاج ہے بہت اچھے سے گولڈن ہو گیا ہے بہت بڑیا بھون گیا ہے بہت اچھی خوشبو آ گئی ہے اس کے بھوننے کی بس جب یہ اتنا بھون جائے اچھے سے گولڈن ہو جائے اس کے بعد جو ہم نے پیسٹ بنایا تھا مسالوں کا پانی ملا کے وہ اس میں ہم ڈال دیں گے ہلکا سا چلا لیں گے کیونکہ مسالے جو ہے نیچے بیٹ جاتے ہیں نا یہ دیکھئے اب اس کو بھی ہم نے لو فلیم پہ ہی بھوننا ہے یہ دھیان دیجئے گا کہ جو مسالے ہیں پیاج ہے یہ سب چیزیں لو فلیم پہ ہم بھونیں گے آنے کی دھیمی آنچ پہ اب اس کو بھی ہم آدھا منٹ تک پکائیں گے بس اس کا پانی سوک جائے کچھ مسالوں کی بہت اچھی خوشبو آ جائے بہت ہی بڑیا خوشبو آتی ہے مسالوں کے بھوننے کی بہت کم مسالے ہم نے یوز کیے ہیں لیکن بہت ہی ڈیلیشیس یہ چھولے بنیں گے بلکل پنجابی سٹائل وہ ڈھابے والے یا شادیوں میں ملنے والے اتنے ہی ٹیسٹ یہ بنیں گے لیکن خاص بات کیا ہے کہ یہ ہیلڈی بہت زیادہ ہوں گے کیونکہ بینہ تیل گھی کے ہیں بھون گیا یہاں مسالہ بہت بڑیے سے اب آئیے اس میں ٹومیٹوز ڈال دیں گے جنہیں میں نے قدو قد سے گھیسا ہے آپ کاٹ کے بھی ڈال سکتے ہو اب انہیں بھی ہم نے لو ٹو میڈیم آنچ پہ اب بھی آپ میڈیم آنچ پہ بھی پکا سکتے ہو یہ دیکھئے ہلکا سینے چلائیں گے ہم ایسے اس کے بعد اس میں ڈال دیں گے ہم نمک ایک چمچ میں نمک کی ڈالوں گی یہ ٹیسٹ کے مطابق کم جادہ کیا جا سکتا ہے نمک ڈالنے سے اب جو ٹومیٹوز ہیں وہ بھی جھٹ پٹ بن جائیں گے تو اب ہم ڈھککن لگا دیں گے ڈھککن لگا کے ایک منٹ کے لیے ہم انہیں پکائیں گے تو یہ دی آپ نے ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو لائک کیجئے ویڈیو کو جادہ سے جادہ شیئر کیجئے تاکہ یہ ہیلتی سیڈی سبھی تک پہنچ سکے تو یہاں پہ ایک منٹ کا ٹائم بھی ہو گیا ہے آئیے ڈھککن اٹھا کے دیکھ لیتے ہیں واہ بہت بڑیہ خوشبو بہت ہی اچھے سے کوک ہو گئے ہیں یہ مسالے یہ ٹومیٹوز واہ کوئی کہہ نہیں سکتا کہ یہ بینہ تیل کے ہیں بہت ہی بڑیہ ہے بہت بڑیہ ہے جو ذائق آئے گا ان مسالوں کا اس میں واہ بہت بڑیہ سے بنے ہیں اب ڈال دیں گے اس میں ہم جو ہم نے کابولی چنہ کو بوائل کیا تھا جیسے کی میں نے بتایا کہ اس کے ساتھ میں نے جو کالی دال ہوتی ہے ماں کی دال کہتے ہیں نا جسے وہ بھی اس کے ساتھ میں نے بوائل کی تھی ایک موٹھوس کی میں نے ڈال دی تھی جس سے کی یہ بلکل پنجابی سٹائل ہلکے سے بلیک یہ بنیں گے بہت بڑیہ بنیں گے بہت گزب کا ایسے ٹیسٹ آتا ہے بنا کے دیکھئے آپ ملا دیں گے اسے اچھے سے ایسے وہ ابھی سے گزب کے ہیں دیکھنے کو اچھے سے سائیڈوں سے ہٹا دیں گے بس اب لگا دیں گے اس پہ ہم ڈھککن ڈھککن لگا کے اسے ہم نے دو منٹ تک بس اب بنانا ہے تو بن جائے گا اس کے بعد ہلڈی ٹیسٹی سا چھولا تو جو میں نے آپ کو سٹیپ بتایا آپ وہ فالو کیجئے گا ایسی ہی آپ ڈیسیز دیکھنا چاہتے ہیں بینہ تیل کی بنی ہوئی تو آپ ہمہ چلی ہیلڈی کیچن میں ویجٹ کیجئے آپ کو بہت سی ڈیسز ملے گی تو آپ جو بھی ڈیس دیکھے اس پہ لائک کیجئے گا ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کیجئے کیونکہ یہ دیا آپ بھی اپنی فیملی کو فیٹ اینڈ فائن بنانا چاہتے ہیں تو ایسی ڈیسز بہت کم چیجوں میں بنی ہوئی ڈیسز آپ کو ہمہ چلی ہیلڈی کیچن میں ملے گی یہ آپ سے وعدہ ہے کہ آپ جب ہمہ چلی ہیلڈی کیچن میں آو گے تو آپ بہت فائدے کے ٹیپس بھی ملیں گے تو یہاں دو منٹ کا ٹائم بھی ہو گیا ہے واہ کیا خوشبو ہے کیا بڑیا پنجابی چھولا بنا ہے آپ دیکھ کے ہی آئیڈیا لگا لوگے میں کچھ بھی نہ بولوں تو بھی آپ سمجھ گئے ہوگے کہ یہ کتنی بڑیا چیج بنی ہے اب ڈال دیں گے اس میں چھولا مسالہ ایک چمچ یا آپ کوئی سا بھی مسالہ ڈال سکتے ہو یا بینہ مسالے کے بھی آپ اسے ایسے بھی کھا سکتے ہو بہت گزب کی بنی ہے دیکھئے کون کہے گا کہ یہ بینہ تیل گھی کے بنائی ہوگی بہت ہیلڈی چیج ہے آپ اپنائیے گا بینہ تیل گھی کے بھی بہت ڈلیشیس چیج بنتی ہے اب کچھ کٹا ہوا دھنیا ڈال دیتے ہیں واہ آئیے اسے ایک پلیٹ میں نکالتے ہیں انجوائی کیجئے اس چٹ پٹے مسالہ پنجابی سٹائل چھولے کی پلیٹ کو تو امید ہے کہ ویڈیو کو آپ نے انجوائی کیا ہوگا ہم ملیں گے ایسی ہی ایک نئی ڈس کے ساتھ تب تک کے لیے دھنیا واد جیم آتا دی موسیقی موسیقی